ہیلو دوستو ویلکم تو سائیبر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست اجازیا فرینڈز ہاو ایو فیلنگ مائننگ پائے آن پائے ایپ آپ کس طرح بھائی فیل کر رہے ہیں مائننگ کرتے ہوئے پائے کی ایپ یوز کرتے ہوئے پچھلے تقریباً کوئی ڈیڑھ سال سے کر رہا ہے کوئی ایک سال سے کوئی دو سال سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی تو دوستو نمبر ون پر یہ ہے کہ بھئی ڈیسمبر میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بھئی من نیٹ ہمارا ہو جائے گا جو کہ اس وقت ایکچلی تیسٹ نیٹ ہے ٹھیک ہے اب ان کی بلکچین بن چکی ہے دوستو اب یہ کیا کام کرنے جارہے ہیں وہ سارا میں اس میں کور کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایکچلی وائے پائے اس ویری نیسیسری فر اس مطلب ہمارے لیے پائے کو یوز کرنا یا اس کی ایپ کو یوز کرنا مائننگ کرنا کیوں ضروری ہے اگر آپ فری میں کچھ ہرننگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک پائے نیٹ ورک جوائن نہیں کیا دوستو تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ریفرل کورڈ میں میرا نام آئے گا ایجازٹو سکس فائف سکس وہ آٹومیٹکلی وہاں پر لگا ہوا ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں میں آپ کو دوستو بتاتا ہوں جو نیو اپ ڈیٹ ہے ان کی اس کے بارے میں اور دوستو اس کی لاؤنچنگ کے بارے میں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں جو کہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے بھئی دیر کیوں ہو رہی ہے دوستو یہاں پر ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے اور دیر مذہب ایسے نہیں ہو رہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایک سال پہلے ہم آ جائیں گے لیکن یہ نہیں آئے تو اب یہ دیر ہو رہی ہے نہیں انہوں نے کہا ہی نہیں تھا مطلب ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ڈیسمبر میں ہم آ جائیں گے 2021 کے ڈیسمبر میں ٹھیک ہے تو 99% چانس اس چیز کے ہیں کہ یہ آ ہی جائیں گے ڈیسمبر میں میں نے دوستو یہ لیپ ٹاپ پر کھولا ہوا ہے ان کی ویب سائٹ کو آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر آپ نے ایک نیو اپ ڈیٹ دیکھی ہوگی اور ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس کے بارے میں ہے اس سے پہلے ایک اپ ڈیٹ دوستو آئی تھی جس میں ویڈیو رکھی ہوئی تھی جس میں نکالز جو ہے وہ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ بھئی اس طرح کی کچھ ویب سائٹ وغیرہ بن رہی ہیں یہاں پر تو دوستو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ یوز کیس ہیں ایکچلی جتنے زیادہ یوز کیس ہوں گے اس کے بارے میں جانیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو بتایا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں مطلب لوگ ڈیولپرز کیا کر رہے ہیں اور یہ ڈیولپرز جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے تو آپ نے یہ دیکھا دوستو یہ والی جو ویب سائٹ ہے یہاں پر کام ہوگا ایکچلی فری لانسنگ کا میں نے فری لانسنگ کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے وہ بھی ایک ویب سائٹ ہے اور انہوں نے بھی ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پر پائے میں آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ فری لانسنگ ایکچلی کیا ہوتا ہے دوستو فری لانسنگ آپ گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں کوئی بھی کام ہو فار ایزمپل آپ فوٹو ایڈیٹنگ کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں آپ جو ہے نا وہ رائٹر ہیں کچھ بھی ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کر کریں اور آپ کو جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر کسی بھی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے کسی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو وہاں پر کسٹمر مل جاتے ہیں آپ وہ آرڈر بک کرتے ہیں ٹائم فریم میں آپ کام کر کے دیتے ہیں اور آپ اچھا خاصا ڈالرز میں کماتے ہیں یہاں پر آپ کو ایرننگ جو ہے وہ پائی میں ہوگی اس کے بعد دوستو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے جو کہ مدد فیس بک کی طرح ہوگا یا ٹویٹر کی طرح ہوگا جہاں پر ہم جتنے بھی پائی کے یوزر ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کر سکیں گے اور پاسیبلیٹی یہ ہے کہ دنیا کے اور لوگ بھی اس کو جوائن کریں اور اس کی ایرننگ بھی ہوگی ظاہر سی بات ہے فیس بک آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیس بک کی ایرننگ جو ہے نا وہ خود کی مدلہ اس کمپنی کی کتنی زیادہ ہے ٹیک ہے تو وہی پائی جو ہے وہ ایک نیا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے جو کہ سوشل نیٹ ورک ہوگا اس کے بعد دوستو یہ ہے فوڈ کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جہاں پر آپ کو فوڈ جو ہے وہ آن لائن مل سکے گا آپ بائے کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ بائے کریں گے پائے میں ٹیک ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم بہت ساری ویب سائٹس آلریڈی بن چکی ہیں جو کہ ویٹ کر رہی ہیں مین نیٹ کا کہ مین نیٹ ہو تو ہم اپنے والیٹس جو ہے وہ پائے براؤزر کے ساتھ جوڑ لیں اور وہاں سے ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکیں اور لوگ جو ہیں وہ پائے وہاں پر بھیجیں اور چیزیں بائے کریں سیم ٹائم پر دوستو یہ بھی اس طرح کا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن سٹور ہے جس طرح آپ ڈیفرنٹ آن لائن سٹورز یوز کرتے ہیں وہاں سے چیزیں بائے کرتے ہیں آپ پائے بارٹر مال ٹھیک ہے یہ بھی ایک ویب سائٹ بنی ہے جو کہ ملد پر ویٹ کر رہے ہیں مین نیٹ کا اور یہ اپنی اس ویب سائٹ کو جوڑنا چاہتے ہیں پائے نیٹورک کے ساتھ تو فرنگز اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سارا کام ہو رہا ہے بہت لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو گئے ہیں پائے نیٹورک میں اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں ان کی آنکھ لگی ہوئی ہیں آخر کار دوستو اتنے سارے یوزر جہاں پر ہوں گے جس ایپ کے یا جس نیٹورک کے ہوں گے وہاں الٹی میٹلی آپ خود اندازہ کریں کہ انویسٹرز یا ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں وہ انویسٹمنٹ کا کتنا سوچیں گے اور وہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہاں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کسٹمرز مل سکتے ہیں تو پرافٹ بھی زیادہ زیادہ مل سکتا ہے ایسے چانس آلٹی میٹلی ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں وہیں پر کمپنیز ہوتی ہیں وہیں پر کام ہوتا ہے دھندہ ہوتا ہے اور وہیں پر انویسٹمنٹ ہوتی ہیں وہیں پر پرافٹ ہوتا ہے اور پائے نیٹورک ایک ایسا نیٹورک ہے جس کے پاس اس وقت سب سے زیادہ یوزرز موجود ہیں کم سے کم کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایسا کہا جا سکتا ہے اب دوستو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں نیو اپ ڈیڈ پر نیو اپ ڈیڈ میں کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے نیٹورک افیشل بلاغ ہے اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے ڈیولپرز کے لیے کہ بھئی آپ کس طرح کی ایپس بنائیں گے دوستو ایپس میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یوز کیسز ہوتے ہیں جس طرح کارڈانو کے پاس یا پھر سولانا کے پاس یوز کیسز بہت زیادہ ہیں ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ان کی بلکچین یوز ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کیپٹیلائزیشن یا انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ان دونوں کوئنز کی انکلوڈنگ ایتھریم بھی اس میں ملا لیں تو یہی ریزن ہے دوستو کہ ایتھریم ایڈا اور سولانا کی پرائز سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کے یوز کیسز زیادہ ہیں پورے انٹرنیٹ پر ڈیفرنٹ ایکسچینجز وغیرہ یہ وہ سوائپس ان کی بلکچین یوز کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو کچھ اسی طرح کا پلائن یہاں پر بھی ہے کہ پائی نیٹورک کی بلکچین کو یوز کیا جائے اور اس طرح کی ویب سائٹس اور ایپس وغیرہ بنیں تو وہاں سے یہ ہوگا کہ دوستو ایک ایکو سسٹم بنے گا اور وہ ایکو سسٹم الٹی میچلی پائی کوائن کی پرائز بنائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوہر اوورال گول ویڈ دا ہیکا تھان is to foster community development of پائی ایپس and ایکو سسٹم اب میں آپ کو یوز کیسز کا آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یوز کیسز ایکچلی کیا ہوتے ہیں اور اس کے لیے پائی بلکچین یوز ہونی ہے یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈویلپرز کو کہ وہ پائی کی بلکچین یوز کریں اور زیادہ سے زیادہ یوز کیس بنیں نمبر ون پر یہ ہے تو ایک ایسا نظام یہ بنانا چاہ رہے ہیں ایک ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ڈویلپرز کو کچھ زیادہ میند نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے پورا انفرسٹرکچر ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پائی بلکچین پر آلریڈی موجود ہوگا وہ اپنی ویب سائٹس وغیرہ بنائیں اور ایک فیسلیٹیشن پیدا کریں کہ صرف ان کا والٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو پائے ٹھیک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹو پر آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکزمپل آپ کو ملتا ہے اتھنٹیکیشن پائے والٹ ٹھیک ہے صرف اور صرف یہ ان کو چاہیے اس کے بعد انٹ ایسا سیم ٹائم سیکنڈ انچور دیڈ پائے نیرز ہو یوز پائے اپس ویل ہیو سٹریم لائنڈ یونی فارم ایکسپیرینس ان دا پائے براؤزر تو اب پائے براؤزر ہم یوز کریں گے الٹی میٹلی اسی میں پائے والٹ یا پھر پائے ایکو سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی ایپس ہوں گی یا پھر ویب سائٹس ہوں گی دوستو ان کا لنک آپ کو پائے براؤزر میں آٹومیٹیکلی مل جائے گا آپ وہاں پر کوئی چیز بھائے کرنے جاتے ہیں سیل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک کلک کے ساتھ اس ویب سائٹ یا اس ایپ پر آپ آرام سے جا سکیں گے ٹھیک ہے تو ان کا ڈیویلپرز کو کہنا یہ ہے کہ بھئی آپ صرف تھوڑا سا کام کریں باقی ساری سہولتیں جو ہے نا وہ ہم آپ کے لیے مہیا کر رہے ہیں اب پائے ایپس یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ پائے ایپس کیا ہے تو پائے ایپس دوستو ہم کسے کہتے ہیں کوئی ویب سائٹ بھی پائے ایپ میں آ سکتی ہے یا پھر موبائل ایپلیکیشن بھی اس کا حصہ بن سکتی ہے اس کو ہم پائے ایپ کہتے ہیں لیکن اس میں خصوصیت جو ہے نا وہ کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ پارٹ آف پائے ہوگی مطلب اس کی اس کا کننکشن جو ہے وہ پائے کے ساتھ ہوگا وہ پیمنٹ جو ایکسپٹ کریں گے وہ پائے میں کریں گے ہم کہتے ہیں کہ بھئی فار ایکزمپل اگر ایمازون بٹکوئن کو ایکسپٹ کرتا ہے تو بٹکوئن کی پرائز اور بڑھ جائے گی یا پھر ایتھیریم کو کرے تو اور بڑھ جائے گی اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی شبہ انہوں کو یا فلان کوئن کو اگر فلان جو مارٹ ہے وہ ایکسپٹ کرے تو اس کی پرائز میں ہائپ آئے گی لیکن دوستو یہ خود اپنے اس طرح کے مارٹ بنا رہے ہیں خود اس طرح کی ایکسینجز بنائیں گے یا پورا ایک سسٹم بنائیں گے جہاں پر پائے ایکسپٹ ہوں گی سچ ایس پیمنٹس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سچ ایس پیمنٹس ان آرڈر ٹوالی فائے فار دا پارٹیسپیٹنگ ان پائے ہیکہ تھون پائے ایپ ہیوٹو ایمپلیمنٹ پائے انٹیگریشن یوزنگ آور ایس ڈی کے انکلیوڈنگ یوزر ایتھنٹیکیشن انڈ پائے پیمنٹس تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی بھی ایپ بنائے ویب سائٹ بنایا اس میں صرف اور صرف یہ سہولت موجود ہو جو کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں اس میں یہ ہو کہ وہ پائے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے والٹ وہاں پر موجود ہو ایکسپٹنس جو ہے نا وہ وہاں پر ہو سکے اس کے بعد نمبر وائز دوستو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بلڈ ای ویب ایپ انٹیگریٹ دھا پائے ایس ڈی کے انٹو ایٹ ٹو بی ایکسیسیبل نمبر ون یہ آلریڈی میں آپ کو دوستو آلریڈی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پر نمبر وائز لکھی ہوئی ہے اور یہی ہے کہ آپ کوئی بھی ویب ایسی بنائے جو کہ پائے براؤزر کے ساتھ ایس ڈی کے ذریعے کنیکٹ ہو سکے ٹھیک دوسرے نمبر پر یہ آ جاتا ہے use the پائے ایس ڈی کے میتھرڈ of the ایس ڈی کے to verify user instead of asking for a separate login ٹھیک ہے مطلب آپ کو ویب سائٹ جو ہے وہ اس طرح کی بنائے کہ ڈیریکٹ لوگ وہاں پر آ سکے آپ الگ سے login وغیرہ کا سسٹم نہ بنائیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بات ہے kyc وغیرہ جو ہے وہ پائے خود کر لے گا جو بھی پائے کے user ہوں گے وہ already kyc ہوں گے ٹھیک ہے ہماری kyc پائے کر چکا ہوگا تو ویب سائٹ جو بھی بنے گی وہاں پر الگ سے login ہونا register ہونا یہ وہ ضروری نہیں ہے بس پائے کی ہم نے ایپ کھولی جو پائے browser ہے ایک چلی وہاں سے ہم نے کسی بھی ویب کے link پر click کیا ہم وہاں پر چلے گئے کوئی بھی buy sale اگر ہم نے وہاں پر کرنی ہے تو کر کے واپس آ جائیں ہمیں وہاں پر جا کر کوئی registration وغیرہ نہ کرنی پڑے یہ بہت اچھی بات ہے جو کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں this will also help you leverage buy community users based on our kyc implementation in the future اب یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ کسی ویب سائٹ کے جو users ہیں یا وہاں پر جو traffic وہ بھی بڑھ جاتی ہے میں کسی ویب سائٹ پر دوستو اگر جاتا ہوں کسی link کے ذریعے اور مجھے وہاں سے کوئی چیز آرام سے اپنا کام کر کے کوئی بھی چیز بائی سیل کرنی ہے کر کے واپس آ جاؤں گا تو یہ بہت بہتر ہوگا اس ویب سائٹ کے لیے بھی اور پائے نیٹور کے لیے بھی تیسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں use the پائے create payment method of the sdk to access the پائے wallet of the پائے browser instead of creating an external wallet تو اب یہ ہے کہ wallet وہ use ہوگا کوئی اور wallet کوئی بھی ویب سائٹ الگ سے نہیں بنائے اگر بناتی ہے تو پائے ایپ کے ایکو سسٹم کا حصہ نہیں بن پائے گی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ہم سب پائے کے users ہوں گے پائے کی دوستو پائے پائے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن possibility اس چیز کی ہے کہ یہ ایک ایک سسٹم کے ساتھ اگر مارکٹ میں آتے ہیں تو می بھی ایسا نہ ہو ہو بھی سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا اور آپ دیکھ سکتے once منٹ launches پائے پائے بلاکچین and will have access to the ability to tape into our twenty million crypto ready user base اب یہی بات میں شروع شروع میں آپ سے کہی تھی کہ جیسے ہی پائے بلاکچین کام کرنا شروع کر دے گی دوستو منٹ ہو جائے گا تو twenty million users موجود ہوں گے already دوستو یہاں پر بہت بڑی بات ہے 20 million customers already موجود ہے جو کہ پائے کی ذریعے کچھ بھی مارٹ وغیرہ سے جو ایسی ویب سائٹ ہوں گی وہاں سے کچھ بھی بائے کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے اگزسٹنگ پائے انفرسٹرکچر such as wallet and user verification other features the core team will make available over time باقی features آہستہ آہستہ time کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو کہ آپ کے ساتھ دوستو میں نے شیئر کرنی تھی یہاں پر آپ لنکس مل سکتے ہیں پائے ایس ڈی کے documentation کے پائے ایپ انجن ڈیمو کے پائے نیٹورک افیشل میڈیم پیج کے مل سکتا پائے آئیڈیاز کا کر دیا بہت سارے لوگوں نے موبائل چینج کی ہے تو بہت کچھ پاسورڈ بغیر بھول گئے اس طرح سے بہت کم لوگ جو بہت کم سے مراد میری یہ ہے کہ فار اگر زیادہ یوز کر رہے تو بھی اچھا ہے کہ کسٹمرز زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہاں پر ہم ایک اگزمپل لے لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شبہ انہوں کے پاس اتنے ہولڈرز ہیں تو شبہ کے پاس اگر اتنے ہولڈرز ہیں یہ اچھی بات ہے تو پائے کے پاس اتنے زیادہ ہولڈرز اگر ہوں گے تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی تو اس لیے اگر آپ نے پائے وغیرہ تو چلانی نہیں ہوتی بھائی یہاں پر صرف ٹوئنٹی فور آورز میں ایک بار کلک کرنا ہوتا ہے ایک ٹچ موبائل سکرین پر اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے دوستو پائے نیٹورک جو دو اپ ڈیٹس ہی ان کے بارے میں یہ ویڈیو آپ پسند بھی آئی ہوگی